بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم نور مقدم کے حوالے سے بات کریں گے ایک لمبی بریک کے بعد جو ہے آج ایک دفعہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اور آج ایک اہم ایشو کے اوپر ایک اہم سماعت ہوئی ہے اسلام آباد میں اور یہ تھی نور مقدم کے قتل کے حوالے سے ان کے حوالے سے زیادہ بتانا ہے اس لیے بھی ظاہری بات ہے کافی اس کے اوپر لوگ بات اور ویڈیوز کر چکے ہیں لیکن آج اس قاتل کی عدالت میں پہلی سماعت تھی نور مقدم کے والد جو ادھر انتظار کرنا چاہ رہے تھے ان کو اپنی بیٹی کے قاتل کو کٹہرے میں دیکھنے کے لیے کم از کم چار گھنٹے انتظار کرنا پڑا نو بجے کا ٹائم تھا لیکن اس قاتل دھرندے کو تقریباً سوہ ایک بجے کے قریب بالاخر پولیس جو ہے وہ لے کر آئی مجسٹریٹ کی عدالت میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس سماعت کا مکمل احوال آپ کے سامنے رکھوں گا اس سماعت کے دوران جو پولیس کا کردار تھا اس کے حوالے سے جو عوام خدشات کا اظہار کر رہی تھی پولیس والے وہاں پر کیا کچھ کرتے رہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آخر پولیس کا کردار اس کیس میں کیا ہو سکتا ہے اور آگے چل کے اس کے حوالے سے کچھ نئے انکشافات بھی نور مقدم اور اس ظاہر جعفر کے حوالے سے کچھ انکشافات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اب تک اس کیس کی ڈیولپمنٹ سے اس کے حوالے سے جو ہے آپ کے سامنے رکھوں گا بہت ساری تفصیلات جو ہے وہ آپ سن چکے ہیں بہت سارے لوگ اس پہ بات کر چکے ہیں کچھ حقیقت ہے کچھ حقیقت سے بہت ہٹ گئے لیکن اس پہ کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے بہرحال آج جو ہے اس کا باقاعدہ جو میڈیا کے لوگوں کو ٹائم دیا گیا تھا وہ نو بجے کا تھا اور نو بجے کی سماعت ہونی تھی اس دن اندہ کو لے کر پولیس نے آنا تھا نو بجے کے قریب جو میڈیا کے نمائندگان وہاں پر پہنچ گئے تھے کیمروں کے سماعت اور جو نور مقدم کے جو والے صاحب ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نو بجے سے تقریباً سوہ ایک بجے کے قریب تک جو ان کو انتظار کرنا پڑا کہ اس دن اندہ کو عدالت میں لائے جائے جب اس کو عدالت میں لائے گیا تو آپ نے وہ ویڈیو یقیناً دیکھی ہوگی کہ وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھا پولیس کے بہت سارے لوگ اس کے آس پاس موجود تھے اور ایک خاص بات کہ پولیس کا سفید یا سادہ کپڑوں میں ملبوس جو ہے سادہ کپڑوں میں ملبوس ایک القار بھی اس کے ساتھ چہر پر ماسک پہنے موجود تھا تقریباً پانچ سے ساڑھے پانچ چھ منٹ کی یہ سماعت تھی جو جل از جل جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی کیونکہ آج یہاں پر عدالت کی چھٹی تھی عید کی چھٹیاں ہیں اور جج ساب موجود نہیں تھے تو ڈیوٹی جج موجود تھے اور ڈیوٹی مجسٹریٹ کی عدالت میں ہی ان کو پیش کیا گیا پولیس نے جب اس کو پیش کیا تو پولیس نے اس کے زیادہ سے زیادہ جو جسمان ارمانڈ ہے اس کے استدا کی کیونکہ پولیس کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم نے اس سے بہت ساری چیزیں ریکاور کرنی ہیں پولیس نے جو ہے وہ ادرانے سماعت عدالت میں بتایا کہ ملزم سے ہم نے پسٹول ریکاور کر لیا ہے اور ایک چاکو بھی ریکاور ہوا ہے ایک نئی چیز جو اس سماعت میں آج پولیس نے بتائی وہ یہ تھی کہ جی ایک چیز جو ایک اہنی مکہ ہے یا جو میٹل کا بنا ہوا مکہ ہے وہ بھی ریکاور ہوا ہے تو وہ آج پولیس نے ایک نئی چیز بتائی ہے جس سے کہا یہ گیا کہ اس لڑکی کو ٹارچر بھی کیا گیا تھا پولیس نے یہ استدا کی جج صاحب سے کہ جی ایک موبائل ریکاور کرنا ہے نور کا موبائل بھی ریکاور کرنا ہے اور ساتھ ساتھ یہ جو ملزم ہے اس کا موبائل بھی ریکاور کرنا ہے تو اس کی ہمیں باقیادہ طور پر اجازت دی جائے اور ریمانڈ دیا جائے تو جج صاحب نے جو ہے اس کے علاوہ پولیس نے بتایا کہ جی ہم نے وہاں پہ جو جگہ ہے جیدر یہ سب کچھ ہوا تھا وہاں سے ہم نے مقتولہ کے جو قپڑے ہیں وہ بھی ہم نے اپنی تحویل میں لے لی ہیں جو وہاں پر خون کے نشانات تھے اور جو فرنزک کے نمونے ہم نے وہاں سے سیمپلنگ کرنی تھی وہ بھی ہم نے لے لی اور جو باقی جو باڈی سیمپلنگ ہے وہ بھی کر لی اور اس کے نمونے جو ہے وہ لی بارٹری بھی جوا دیے گئے جس کی انشاءاللہ رپورٹ جلد جلد مل جائے گی بہرحال مجسٹریٹ کو جو ہے استعداء کی گئی کہ مزید زیادہ سے زیادہ جو ہے ریمانڈ دیا جائے لیکن کیونکہ ٹیوٹی مجسٹریٹ تھے اس لیے سموار والے دن کے لیے جب یہ پروپر جج ساب آ جائیں گے تو ان تک اس تک کے لیے دو دن کا جو ہے وہ ریمانڈ جسمانی دیا گیا ہے اس درندے کا اور اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ جو ہے ختم ہوا عدالتی کاروائی ختم ہو گئی آہ سیکیورٹی سخت تھی آہ کافی تعداد میں میڈیا کے لوگ آئے ہوئے تھے کچھ جو ہے اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے وہاں پر آہ اور جو ہے یہ سماعت ختم ہوئی بہرحال بڑے افسوس کی بات چار گھنٹ انتظار کروایا گیا ایک مقتولہ کے والد کو چار گھنٹ انتظار کروایا گیا جو ہے ہم میڈیا کے لوگوں کو بھی چار گھنٹ انتظار کروایا گیا وہاں پر جو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ سماعت پر آخر ہوتا کیا ہے تاخیر ہوئی کچھ وجہ تاخیر یقیناً ہوگی جو کہ پولیس والے خود جانتے ہیں لیکن اس کا بقیادہ یہ نہیں بتایا گیا پوچھا بھی گیا کہ اتنی تاخیر کیوں ہوئی بقیادہ طور پر وہاں میڈیا کے نمائندگان بھی یہ کہتے رہے ہیں اتنی تاخیر کیوں ہی لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چل چکا اب میں پولیس کے کردار کے اوپر آتا ہوں بقیادہ طور پر پولیس کی طرف سے کیس کو جو ہے میڈیا کے اوپر خبریں دی جا رہی ہیں کہ پولیس بڑی اچھے طریقے سے کر رہی ہے آئی جی صاحب کی کوشش ہے وزیراعظم پاکستان کو کریٹ جاتا ہے سپیشل انٹرسٹ لے رہے ہیں جو آئی جی پولیس ہیں وہ بھی انٹرسٹ لے رہے ہیں ایس ایس پی آپریشن مصطفی آہ جو ہیں تنویر وہ بھی اور اس کے علاوہ آہ جو آتا اور رحمان صاحب ہیں وہ بھی سپیشل انٹرسٹ لے رہے ہیں میڈیا کے اوپر آکر وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کتنا مضبوط چالان تیار کیا جائے کہ ملزم کو آہ جو ہے عبرتناک سزا دلوائی جا سکے لیکن ایک چیز جو وہاں پر ہوئی اور اس کو میں نے یا میرے علاوہ اور بہت سارے جو میڈیا کے وہاں پر لوگ تھے جن سے میری بات بھی ہوئی ہے انہیں نوٹ کیا وہ یہ تھی کہ جب اس جائے جعفر کو لے آیا گیا تو اس کے ساتھ پولیس کے اہلکار موجود تھے وہ مسلسل اس کے کان میں سرگوشیاں کرتے رہے ایک پولیس اہلکار نے جا آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھے ہوئی اس میں کر بڑا قابل بچہ ہے اس کے علاوہ آگے چل کر جب عدالت کے اندر گئے تو وہاں پر بھی مسلسل عدالتی کاروائی زہر جعفر کے کان میں پولیس اہلکار ہی بتاتا رہا اور اس کو بتاتا رہا یہ یہ ہو رہا ہے اس کے بعد میڈیا کے نمائندگان کی طرف سے دیکھا گیا آن ریکارڈ میڈیا کے نمائندگان یہ کہہ چکے ہیں کہ پولیس کا اہلکار زہر جعفر کو بارا کر یہ کہتا رہا کہ جی آپ کو کہا تھا کہ عدالت کے اندر آپ نے بات نہیں کرنی آپ نے بات کیوں کی بہرحال یہ سارے معاملات جو ہیں آہ وہ ظاہر ہے آہ کویسٹنز تو ہیں اس طرح اگر ہم پولیس کی آہ جو ہے اس کی اگر ہم کہتے ہیں کہ ان نے بڑا کوئک ایکشن لیا اور گرفتار بھی کر لیا اور آہ پڈیوس بھی کر دیا بجیسٹر صاحب کے سامنے لیکن اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ اس چیز کو جو عوامی ایک رائے ہے کہ کہیں پولیس اس کو بچا نہ لے آہ تقویت نہ دے دے آہ عوام کی جو رہے اس کو تقویت ملتی ہے ان چیزوں سے ساتھ آہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو بقیادہ طور پر چپ رہنے کے لیے کہا گیا پولیس سلکاروں کی طرف سے اور کہا گیا کہ آپ ایسے ایکٹ کریں جیسے آپ آہ بات نہیں کرتے آہ اور اسے بولنے کا کہا گیا کہ آپ نے نہیں بولنا یہ ساری چیزیں بقیادہ طور پر آج عدالت میں نوٹ کی گئی آپ کی نظر میں لانا چاہتا تھا دوسرا پوسٹ مارٹم رپورٹ محصول ہو گئی ہے اس کی شاید آپ نے وہ کی ہو لیکن آہ اس میں کچھ چیزیں ایسی آئی ہیں جو آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کرنا چاہتا ہوں آہ کہ جی جسم پر متعدد نشانات تھے صرف گلہ نہیں کاٹا گیا جسم پر چاکو کے متعدد نشانات تھے گھٹنوں کے نیچے نشانات تھے زخموں کے آہ اور میدے سے مواد جو ہے فرینزیک لیبارٹری بھی جوا دیا گیا ہے بہرحال تعال اس کی رپورٹ محصول نہیں ہوئی ایک چیز جو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جی اس سے تو کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہر ہے جو خاندان کا اور لڑکے لڑکی کا اپس کا تعلق ہے وہ اسٹیبلش ہے ایک دن وہ لڑکی گئی جو اس کے والدہ نے فیار میں لکھوایا اور یہ واقعہ اس سے دوسرے دن شام کا ہے حیران کن طور پر وہاں پر موجود جو خانسامہ اور چوکیدار تھے اور جن کو علم تھا یہ لڑکی وہاں پر موجود ہے انہوں نے اس واقعے کو رپورٹ وہ آتا اور احمان صاحب بھی آن ریکارڈ کہ چکے ہیں کہ ایک تھرڈ پارٹی نے پولیس کو اطلاع دی جو بڑا ایک لمحے فکریہ ہے اور جس کو چیک کیا جانا چاہیے آل دو یہ لوگ جو ہے پولیس انویسٹیگیشن میں ہیں لڑکے کے جو والدین ہیں وہ بھی آتا اور احمان صاحب بار بار بتا چکے ہیں کہ وہ بھی پولیس انویسٹیگیشن میں ہیں لیکن بارحال حقائق کو چھپانے کی کوشش جو ہے وہ فائدہ دے سکتی ہے اس درندے کو ساتھ ساتھ ایک اور چیز جس کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ریابیلیٹیشن میں رہ چکا ہے اس کی ہسٹری ہے دماغی طور پر یہ اپنے والدین پر بھی تشدد کرتا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے جو میری بات ہوئی ہے کوشش کی جا رہی ہے اس کو ابنورمل شو کرنے کی یہ بندہ ہے کیونکہ اب جب آج جب وہ عدالت میں بھی آیا تو لوگ نے وہاں پر دیکھا کہ وہ سپیکنگ انگلیش اور وہ بڑے عجیب طریقے سے بات کر رہا تھا جیسے وہ اپنے ہوش آواس میں نہ ہو کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ شو کرا رہا ہے کہ میں شاید کوئی جو ہے وہ نوربل انسان نہیں ہوں تو یہ چیزیں جو ہے یہ دے سکتی ہیں فائدہ جو قاتل ہے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے بارحال اس کے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کیس میں آئی ویٹنس نہیں ہے رات ایئر وائی کے پروگرام میں پوچھا گیا جب بتاؤ رمان صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جی والکل آئی ویٹنس نہیں ہے لیکن جو اور شواہد ہیں ہم ان کی طرف سے وہ لے کر کوشش کریں گے کہ اس کو مزید جو ہے اس کے کیس کو مضبوط بنایا جا سکے لیکن جو میرا سب سے بڑا کنسر وہ پولیس ہے پروزیکیوشن ہے زیادہ سے زیادہ مضبوط چلان اور دفعات کے حوالے سے جو فائی آر میں دفعات لگے گئے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے یہ چاری چیزیں مل کر جو ہے اس کیس کو جو ہے کس طرف لے جاتی ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آج والی جو پیشی تھی وہ اتنی اہم تو تھی ظاہر ہے کہ لیکن کیونکہ مجسٹیٹ صاحب نہیں تھے انشاءاللہ منڈے والے دن اس کی پیشی ہوگی منڈے والے دن ادھارات جاؤں گا منڈے والے دن انشاءاللہ اس کے حوالے سے جو زبردست انفرمیشن جو وہاں پر موجود جتنی بھی صورتحال ہوگی اس کے والے سے ایک ڈیٹیل ویڈیو بننے والے دن آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن جو یہاں پہ جتنی اہم تفصیلات اب میرے سامنے آئی تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا آج اس ویڈیو سے اتنی آنے والی کسی ویڈیو تک بھی مجیزت ہے اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ پاکستان کا آمین اور آسر اس کے خلاف ساسچیں کنوالوں کو انسا رابوت کرے آمین سمہ آمین اور اس کے اوپر سیاست بھی نہیں ہونی چاہیے سیاست بھی ہو رہے اس کے اوپر کوئی اور ویڈیو کروں گا آہ پاکستان زندہ بات اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ ظالموں کو ان کے عبرت ناک انجام تک پہنچائے آمین سمہ آمین پاکستان زندہ بات اللہ حافظ